پہلا مقصد ہے ضرب الامثال اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کے قابل بنانا کہ بچوں کو بتانا کہ ضرب الامثال کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ ضرب الامثال بھی محاوروں کی طرح ان کا اپنی حقیقی معنی نہیں رکھتے یہ بولنے میں جیسے ہم بولتے ہیں اندر سے اس کا مفہوم کچھ اور نکلتا ہے اس چیز کو سمجھنے کے قابل سٹوڈنٹس کو بنانا کہ جب وہ ضرب الامثال پڑھیں تو اس کا مطلب ان کو سمجھ آجائے اور آگے گرامر کے اصول و قوائد سے اگاہی کہ گرامر کے جو اصول ہیں جو قوائد ہیں ان کے بارے میں جاننا ان کے بارے میں اگاہی حاصل کرنا جی سٹوڈنٹس اب آگے ہے ضرب المثل کسے کہتے ہیں وہ کال یا جملہ جو کسی قہاوت کے طور پر مشہور ہو اسے ضرب المثل کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ کوئی ایسا کال یا جملہ جو کسی قہاوت کے طور پر مشہور ہو مطلب اور اس کے معنی ضرب المثل کے معنی کیا ہے اس کے معنی ہے مثال بیان کرنا ٹھیک ہے ضرب المثل کے معنی کیا ہے مثال بیان کرنا یعنی ضرب المثل ایسے جملے کو کہتے ہیں جو مثال کے طور پر مشہور ہو ٹھیک ہے اور اس کی جمع ضرب الامثال ہے ایک ہوگی تو وہ ضرب المثل ہے زیادہ ہو جائیں گی تو وہ جمع بن جائیں گی وہ ضرب الامثال ہو جائیں گی اسی طرح یہ انسان کے یہ سے مراد ضرب المثل کہ انسان یہ جو ضرب الامثال ہیں یہ انسان کے بہترین تجربات کا نچوڑ ہوتی ہیں یعنی یہ چاند الفاظ پر مشتمل کوئی ایسی بات ٹھیک ہے یہ اب نچوڑ کیسے ہوتی ہیں نچوڑ اس طرح ہوتی ہیں کہ چاند الفاظ پر مشتمل کوئی ایسی بات جس میں نسل در نسل انسانوں کے تجربات کا نچوڑ موجود ہو ٹھیک ہے ضرب الامثال کہلاتی ہیں کہ نسل در نسل انسانوں کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہیں یہ ضرب الامثال جی بچو ضرب الامثال کے لیے چند توجہ طلب آتے ہیں ضرب الامثال کو اردو میں کہاوتیں بھی کہا جاتا ہے ضرب الامثال ایک ہوگی تو ہم اس کو کہاوت کہیں گے یا ضرب الامثال جمع بن جائے گی تو ضرب الامثال یا کہاوتیں ٹھیک ہے کہ کہاوت کے معنی مثال کے کال کے ٹھیک ہے اگر جمع ہو گئی تو وہ کہاوتیں اور ضرب الامثال جو ہیں یہ دنیا کی ہر زبان میں پائی جاتی ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں جو زبان بلی جاتی ہے وہ ہر زبان میں ضرب الامثال پائی جاتی ہے اور محاورات کی طرح یہ بھی اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتی کہ جو ضرب المثل کے الفاظ ہیں وہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے محاورات کی طرح یعنی جس طرح محاورات کا بھی کہہ لو کہ محاورات پڑھنے میں کچھ اور ہوتے ہیں اندر سے مطلب کچھ اور نکلتا ہے ان کا حقیقی معنوں سے تعلق نہیں ہوتا اسی طرح جو ضرب المثال ہیں یہ بھی محاورات کی طرح جو ان کے الفاظ ہیں ان کا بھی اپنے الفاظ کے حقیقی معنوں سے تعلق نہیں ہوتا مطلب ضرب الامثال کے جو الفاظ ہیں یہ بھی اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کے الفاظ جو ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں مطلب یہ جس طرح ہے اسی طرح رہے گی یہ نسل در نسل جس طرح چلتی آ رہی ہے یہ انہی الفاظ میں بولی جائے گی اس میں ہم الفاظ کو چینج نہیں کر سکتے ان کو تبدیل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے سمجھ آگئی یہاں تک اور ضرب الامثال میں کیا ہوتا ہے اس میں یا تو کوئی اخلاقی سبق موجود ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے کسی نہ ہر ایک ضرب الامثال میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق پایا جاتا ہے یا عبرت کا کوئی درس ملتا ہے یعنی اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا اس کو اس کا یا تو وہ اس سے ایک اخلاقی سبق حاصل کرے گا یا اس کو اس سے عبرت ملے گی ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر آسمان سے گرا خجور میں اٹکا ٹھیک ہے کہ ایک مسئبت سے وہ نکلا دوسری مسئبت میں فس گیا یا آپ کہہ لیں آپ کاج مہا کاج کہ کام وہی اچھا ہوتا ہے جو انسان خود کرے اب اس میں آپ کو سبق ملا کہ اپنا کام ہمیں خود کرنا چاہیے وہی کام اچھا ہوتا ہے جو ہم خود کریں گے ٹھیک ہے اس طرح اور اگلا ہے کہ ہر ضرب المثل کا کوئی پس منظر ہوتا ہے کہ کوئی بھی ضرب المثل ایسی نہیں جس کا کوئی پس منظر نہ ہو یعنی اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے یعنی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ مجود ہوتا ہے اس کا ہر ضرب المثل کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے اس ضرب المثل کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اب جیسے اگر آپ کوئی ضرب المثل اگر آپ بولتے ہیں تو آپ کسی وجہ سے بول لیں گے کہ کوئی اس کے پیچھے کوئی ایسا کام ہوا ہوگا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہوگا کہ آپ اس کو بولنے پر مجبور ہوگئے ہوں گے اس ضرب المثل کو مثال کے طور پر کہ خدا کی لاتھی میں آواز نہیں کہ خدا کا عذاب اچانک آ جاتا ہے اب اگر انسان نے کوئی غلط کام کیا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی ہے تو وہ پھر اللہ کا عذاب اچانک آ جاتا ہے کہ خدا کی لاتھی میں آواز نہیں یعنی خدا کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے کہ انسان چاہے جتنا مرضی برا کر لے اللہ کی لاتھی بے آواز ہے ایک نیک دن وہ اس کی پکڑ میں ضرور آ جاتا ہے اب جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا اگر کوئی انسان کسی مصیبت میں ہے اب یہ بغیر کسی وجہ کے تو نہیں بولا جائے گا اب انسان کسی مصیبت میں ہے تو اس کو اگر کوئی تھوڑی سی مدد کرتے تو اس مصیبت میں اپنی معمولی سی مدد کو بھی غنیمت سمجھے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اتنی مصیبت میں تھا کہ مجھے تھوڑی سی ہیلپ مل گئی تھوڑی مدد مل گئی تو میرے لئے تھوڑی سی آسانی پیدا ہوگی اسی طرح اسی لئے ہر ضرب المثل کا کوئی پس منظر ہوتا ہے یعنی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ چھپا ہوتا ہے ٹھیک ہے بچو اب یہ چند توجہ طلب باتیں ہم نے دیکھی اب آگے ہم اس کو ضرب الامثال کو کرتے ہیں جی سٹوڈنٹس اب آگے نمونے کے طور پر میں نے کچھ ضرب الامثال آپ کو دی ہیں جو آپ کو سلائٹ پر نظر آ رہی ہیں اس میں ضرب الامثال اور اس کے مطالب ہیں مطالب مطلب اس کا مفہوم واضح کر دیا گیا ہے آپ ضرب الامثال پڑھو گے ساتھ ساتھ اس کے مطلب کو پڑھو گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا جائے آپ ضرب الامثال کے مفہوم سمجھنے کے قابل ہو جاؤ گے جیسے پہلی ضرب الامثال ہے آپ کاج مہا کاج یعنی کام وہی اچھا ہوتا ہے جو انسان خود کرے اس سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہیے کہ جو کام ہمیں خود کریں گے وہی کام اچھا ہے آسمان سے گرا خجور میں اٹھکا یعنی ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں فس جانا کہ اب انسان ایک مصیبت سے پوری طرح نکلانے کسی دوسری مصیبت میں فس گیا آسمان کا تھوکا مو پر اس کا کا مطلب نکلتا ہے کہ اگر ہم کسی نیک آدمی پر بدی لگائیں مطلب کسی نیک آدمی پر بدی لگانے سے اپنے ہی اوپر بدنامی آتی ہے اگر ہم کسی نیک آدمی پر الزام لگائیں گے کوئی بہتان لگائیں گے تو وہ برائی وہ بدنامی جو ہے وہ ہمارے اوپر ہی آئے گی آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے ٹھیک ہے مطلب کہتے ہیں نا یہاں پر تو آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے یعنی سب کے سب نلائک ہیں کوئی بھی اس میں کام کا نہیں اگلا ہے آ بیل مجھے مار یعنی کوئی پریشانی اپنے سر مول لے لینا پریشانی کو خود ہی دعوت دینا کہ آ بیل مجھے مار کہ انسان بیٹھا ہے اور وہ کوئی پریشانی کو اپنے سر پر خود سوار کر لینا آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل کہ جو چیز آنکھ سے پوشیدہ ہو یعنی چھپی ہوئی ہو وہ قریب بھی ہے تو دور ہے کہ جو چیز آپ کہتے ہیں نا آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل کہ جو ہمیں نظر ہی نہیں آیا تو وہ غیرہ ہم سے پوشیدہ ہے اگر وہ ہمارے قریب بھی ہوگا تو ہمارے لیے وہ دوری ہے اول خویش بعد درویش مطلب اول پہلے خویش رشتے داروں کہ پہلے رشتے داروں کا حق بعد درویش پھر دوسروں کا ایک انار سو بیمار ٹھیک ہے چیز تو ایک ہو مگر اس کے خواہش مند کئی ہوں کہ مطلب چیز ایک ہے لیکن لینے والے بہت سارے ہیں ایک پنت دو کاج مطلب ایک پنت ایک کام ایک کام سے دو مطلب یا فائدے حاصل کرنا ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا یعنی خراب چیز کا مزید خراب ہونا کریلا کڑوے کو کہتے ہیں نا تو وہ آگیا کہ ایک وہ تو پہلی کریلا ہے وہ تو پہلی خراب ہے کڑوے ہے دوسرا نیم چڑھا دوسرا جو اس نے مزید کام خراب کر دی کہ خراب چیز کا مزید خراب ہو جانا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی مطلب یہ ہے کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے انسان کب تک چھپتا پھرے کب تک وہ اس چیز سے نظریں چھرائے اس لیے کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر رہنا ہے بغل میں چھوڑی موں میں رام رام اوپر سے جی حضوری اندر سے دشمنی رکھنا بلی کو چھوڑوں کے خواب آدمی کو جس چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا ہر وقت طلبگار رہتا ہے کہہ دیتے ہیں نا کہ اس کو تو ایسے جیسے بلی کو چھوڑوں کے خواب کہ یہ کام چاہ رہا ہے کہ میرا ایسے پورا ہو جائے اس کو تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بلی کو چھوڑوں کے خواب کہ اس کو اس چیز سے زیادہ محبت اور وہ چاہتا ہے کہ یہ کام اس کا ہو جائے ہر وقت اسی کی طلب میں رہتا ہے ہوئی چیز کا تھوڑا بچا ہوا حصہ بھی غنیمت ہے بھاگ دے جوڑ کی لنگوٹی ہی صحیح کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہاتھ میں لگ جائے وہی غنیمت ہے کہ جو چیز جا رہی ہے اس میں سے تھوڑی چیز بھی آپ کے ہاتھ لگ گئی تو وہ غنیمت ہے یہ تھے بچوں ضرب الامثال اور اس کے مطالب امیدہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی جی سٹوڈنٹس اب آپ کی اسائنمنٹ ہے اس میں سوال ہے دی گئی ضرب الامثال کے مطالب تحریر کریں یعنی ان کا مفہوم بازیہ کریں یہ آپ کے سامنے دیئے گئے ہیں آپ نے ان کا مفہوم لکھنا ہے جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں اب آپ نے اس کا مفہوم خود تلاش کرنا ہے میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو گرجتے ہیں گرج ہوتی ہے آواز آنا وہ برستے نہیں مطلب وہ اگر ہم باری سے ریلیٹڈ لیں کہ اگر بادل گرج رہے ہیں تو وہ بعض دفعہ برستے نہیں کہ جو بولتے ہیں وہ زیادہ بولتے ہیں وہ کام کم کرتے ہیں اس طریقے سے اگلا ہے چراغ تلے اندھیرہ پھر تیسرا ہے خدا گنجے کو ناخن نہ دے چوتھا ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا اگلا ہے سر منڈاتے ہی اولے پڑے یہ ضرب الامثال دی گئی ہیں اس کا مفہوم آپ نے لکھنا یعنی ان کے مطلب لکھنے ہیں اپنی نوٹ بک پہ جی بچو یہ آپ کی اسائنمنٹ کا سوال نمبر دو ہے اس میں آپ کو آپشنز دی گئی ہیں اے بی سی ڈی ٹھیک ہے اور سوال ہے کہ درست جواب کا انتخاب کریں یہ ضرب الامثال آپ کو دے دی گئی ہیں اور خالی جگہ چھوڑ دیا اس میں سے جو درست اس کا آنسر ہوگا چاروں میں سے وہ آپ نے اس کے آگے لکھنا ہے جیسے چور کی داڑی میں ڈیش لکھا ہے اس میں آگے چار آپشنز آپ کو دے دی ہیں کون کون سی آپشن ہے تنکا ڈنڈا بال سفیدی اب اس میں سے جو صحیح ہوگا اس کو آپ یا ٹیک کر دینا یا اس کے اوپر لکھ دینا اگلا ہے خس کم جہاں اس میں آجے گا خراب پاک برباد روشن جو اس میں سے آنسر ٹھیک ہوگا وہ آپ لکھو گے تیسرا ہے دو ملاؤں میں مرگی ڈیش مرگی کے آگے انہوں نے چار آپشنز دے دی ہیں حرام حلال خراب یا برباد اگلا ہے گھر کی ڈیش ڈال برابر یعنی اس میں پھر چار آپشنز ہیں لڑکی روٹی مرگی دولت اب اس میں جو صحیح آئے گا وہ آپ لکھو گے آگے گھر کا ڈیش لنکا ڈھائے اس میں بندہ ہے مرگا ہے بھیدی ہے مزدور ہے پھر بوڑی ڈیش لال لگام اس کی آپشنز ہیں گوڑی گدی اونٹنی اور گائے غریب کی جورو سب کی ڈیش جورو کہتے ہیں بیوی کو ٹھیک ہے غریب کی جورو سب کی ڈیش یعنی سب کی آگے آپشنز ہیں دوست ملازم بھابی یا بندی یہ مو اور ڈیش کی دال ٹھیک ہے اس میں چنے ہے مسور ہے ماش ہے مونگ ہے ڈیش کے بھی پر نکل آئے چڑیا مکڑی چیونٹی لڑکی بی ڈیش کو زکام ہو گیا خالہ مینڈ کی مچھلی چڑیا اب آپ نے اس میسیج اسے یہ آپشن ہے وہ لگانے آم کے آم ڈیش کے دام چھلکوں کے پتوں کے گھٹلیوں کے یا امرود کے رات گئی ڈیش گئی اس میں بات شام صبح دوپہر ڈیش کا سر نیچہ یعنی آدمی گدے غرور اور آجزی ٹھیک ہے یہ سارے جو تھے یہ آپ کے ضرب امسال ہیں اور اس کی خالی جگہ میں آپ نے ان چار آپشنز میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپ نے اس میں لگانی ہے ٹھیک ہے بچو یہ آپ کی سائنمنٹ کا سوال تھا اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں سمجھ آئی ہوگی تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی